السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے آپ نے ڈنگ کی فلم تو دیکھی لی ہوگی اور نہیں دیکھی ہوگی تو دیکھنا پلان میں ہوگا ضرور کہ ہمیں فلا شو میں اور فلا دن کے شو میں یا فلا ٹائم کے شو میں دیکھنے کے لیے جانا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پلان میں ہوگا اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثر اور بہت بڑی آبادی اپنے اہل ایمان اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی بھول چکی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے ایکٹر کی فلم آئے جس کا نام اسلامی ہوں اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور پھر اس کو مسلمان مسلمان ہونے کی وجہ سے نہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا چنانچہ جب بھی ایسے ایکٹروں کی فلم آتی ہے تو اہل ایمان اور مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا اپنے لئے اعزاز اور فخری کی بات سمجھتے ہیں اور یہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلا مسلمان ایکٹر کی فلم دیکھے دی اور ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا یا ہم نے بہت بڑا یہ نیکی کا کام کر لیا کبھی کبھی اتنا تعجب ہوتا ہے اہل ایمان اور مسلمانوں کی نسلوں پر کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور اپنے مقصد تک کو بھول گئیں چنانچہ آج کل جو سوشل میڈیا پر ڈنکی کے ریویوز آ رہی ہیں آپ ان میں دیکھیں کہ ہمارے بچے نوجوان بچیاں اور نقاب پوش برقہ پہن کر کی عورتیں جب نکل رہی ہیں تو وہ کیسے جو اس ایکٹر کے فین ہیں کیسے اپنی خوشی کے ادھار کر رہے ہیں اور کیسے سوشل میڈیا پر بتا رہے ہیں کیسے ریویوز میں چیز چی کر کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی فلم ہے اور بہت خوش ہو گیا اور اچھا لگا اور یہ بہت اچھا اور وہ بہت اچھا اہل ایمان اور مسلمان ان چیزوں کے لئے تھوڑے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے مسلمان ان چیزوں کے لئے تھوڑے بنایا ہے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین اور عظیم الشان نعمت وہ اللہ نے اس کو ایمان دیا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ جا کر کے دیکھ لیے مسلمان علاقے کی مارکیٹ وہاں ساری طریقے کی بے حیائی اور آپ جا کر کے دیکھ لیجے سینی محول ڈنکی کے نام پر اہل ایمان اور مسلمان عورت نقاب پوش بھرکہ پہن کر کے ڈنکی فلم دیکھنے کے لئے جا رہی ہیں اس لئے اس لئے کہ ایک وہ مسلم اکٹر کی فلم ہے اور اس فلم کو دیکھنے کے لئے صبح چھ بجے اٹھنے جس کو ساڑھ ساتھ سے شو دیکھنا ہے وہ چھ بجے اٹھے گا لیکن اگر کبھی آپ اسی مسلمان سے معلوم کر لیں کہ تم نے فجر کی نماز زندگی میں کب پڑھی تھی تو شاید اس کی زبان بھی نہ کھلے آپ اسی سے معلوم کر لیں تم نے کتنے دن ہو گئے عشاء کی نماز پڑھے ہوئے تو شاید وہ آپ سے آنکھ بھی نہ ملا پائے اور آپ اس سے یہ بھی معلوم کر لیں کہ آپ نے کونسی فلم نہیں دیکھی ہے یہ کونسا غلیظ کندہ کام گناہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کیا ہے تو وہ اس میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں خدا کے لئے اپنے مسلمان ہونے کو مومن ہونے کو ہمیں پہچاننا چاہئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کرنا چاہئے اور امتی ہونے کا حق جب ہی ادا ہوگا جب ہمیں اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہونے کے مطلب بھی معلوم ہو اور مسلمانوں والے کام ہم سے ادا ہو رہے ہو ایسے نہیں ہوگا ورنہ یاد رکھیں کہ اگر ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر ہم سے چہرہ پھیر لیا اور انکار کر دیا ہمارے بارے میں کہ یہ میرے امتی نہیں ہے میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو میرے بھائی اور میری بہنیں میرے مستورات اور میرے نوجوان دوست ہم کہیں کہ نہیں رہیں اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ڈگر اور سیدھے راہ پر لہیے فضول پیسہ خرچ کرنے سے اپنے وقت ضائع کرنے سے گناہ اپنی آنکھوں کو زبان کو تمام چیزوں کو گناہ میں ملوث کرنے سے اللہ کے لیے جینا سیکھیں اور عبادات کے ساتھ گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنا سیکھیں یہ ڈنکی والے آئیں گے اور اپنی پیسے کما کر کے چلے جائیں گے اور آپ کو کیا ملے گا بس کچھ بھی نہیں تھوڑی دیر کا نفس کو تسلی وہ بھی جھونٹی تسلی ہے اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو ہوش میں لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ